کے بعد بڑھتے ہیں اگلے وائس میسج کی جانب یہ وائس میسج ہے یہ پہلے آئے کٹا کمزور ابھی دیکھتے ہیں آج کیا ہے سلام علیکم سلام علیکم سار کیا لے کٹھے کن سار ایک مسئلہ پیچھنا ہے کہ ہاں جی سار پوچھئے کہ جو پر دے رہا تھا اس طرح دانے کے جو کا خان سامگیانا ہے اسی کے چیزیں سب شام کے پر شام کے پر شام کے پر پوچھتی ہے کہ سار پراس پر کے کئی چیز دے ساتیوں پر خان جو کا خان سامگیانا ہے بہت ہی نعیف آواز ہے سمجھ نہیں ہے کیا ہے کیا مسئلہ پچھنا ہے کہ بکری کراس کر رہی ہے اور میری جان جو بھی کراس کر رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی آپ کی آواز اتنی زیادہ کمزور ہے جو بھی جانور کراس کر رہا ہے چھوٹا ہو بکری ہو بیڑ ہو اسی طرح اگر بڑے جانوروں میں اگر آپ نے کراس کر رہی ہے بھینس یا گائے اب آپ کی آواز نہیں نا آواز آتی تو میں آپ کو ضرور بتا لیکن کوئی بات نہیں سارے جانور جن کو بھی کراس کرائیں ان کو آرام سے جو کھلا رہے ہیں وہی چیز کھلائیں بہت گرم چیز نہیں بہت زیادہ دینی اور گرم سے مرہے اور خاص طور پر انٹیپارٹک اور سٹیرائیڈ کا آوائیڈ کرنا کوئی ٹھیکہ نہیں لگانا اور نہ ہی ان کی ڈی ورمنگ کرنی ہے کھلائیں جو کھاتی ہیں کھلائیں عام نارمل خوراک دیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ دیں یہ صحت مند ہوتی ہیں اچھا ہو جاتی ہے آپ کی بکری ہے یا آپ کی بہنس ہے یا گائے ہے کراس کرائی ہے جو عام دے رہے ہیں وہ اور ان کو میں تو بکریوں کے لیے میں ان کو تیار کرنے سے پہلے بھی وہ بندہ دیتا ہوں اور کراس کرنے کے بعد بھی وہ کہتا ہوں جاری رکھیں تاکہ ان کی صحت اچھی رہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اور جب بھی وائس میسج کریں اپنا نام اور جگہ کا نام پہلے بتائیں وہ تو ہر کیا بتانا ہے آپ اونچی آواز میں بولیں ٹھیک ہے میری جان پتا تو چلے نہیں کیا بول رہے ہیں اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات بیان یعنی کلام باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ